اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست طاہر قدوس آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے جو پورٹل چاہ رہا ہے درشامس بری ٹوڈے پہ ہمیشہ ہمیں ایک ایپیسوڈ چلاتے ہیں اور ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو لوگ اس وادیہ کرنا کی آواز بن کر ریپریزنٹ کرتے ہیں چاہے وہ مسیقی کی ریلیٹڈ ہو شورا ہوں ادبا ہوں یا پھر کسی اور شعبے سے تعلق رکھتے ہوں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جہاں مسیقی اس وقت پورے ملک کے اندر اس وقت جو ہے تیزی پکڑ رہی ہے وہیں اگر بات کریں ہم سرحدی تحصیل کرنا کی تو یہاں پہ بھی کہیں ایک مسیقی کار جو ہیں کہیں ایک سنگر جو ہیں انہوں نے اپنا لوہا جمعایا ہے مسیقی کے اندر آج جس سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ انہوں نے اس وقت کے اندر کام کرنا شروع کیا جب نہ تو انٹرنیٹ کا زمانہ تھا اور نہ ہی موبائل سسٹم تھا بلکہ وہ آف لائن ہو کر ایک ٹیپ ریکارڈر کے اندر اپنے جو گانے تھے وہ ریکارڈ کرتے تھے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں تارک پردیسی کی تارک پردیسی ایک ایسی شخصی تھے جنہوں نے انیس سو نبے سے جو ہے اپنا کام سٹارٹ کیا اور وہ کرنا کے ایک چھوٹے سے گاؤں اپکورٹ سے جو ہیں ان کا تعلق ہے اور کام کرتے کرتے آج جو ہے وہ سوشل میڈیا کی بات کی جائے یا پھر ان کے گانے جو ہیں وہ پوری ملک کے اندر جو ہے سنے جاتے ہیں چلے آج ہمارے خاص مہمان وہی ہیں تارک پردیسی ہم ان سے روبرو ہوتے ہیں اور ہم نے ایک ایکسکلیسیو انٹرویو ان کا لیا ہے جو آپ کی نظر کر رہے ہیں اور آپ بھی سننا نہ بولیں ذرا دیکھئے یہ خاص ریپورٹ خیردی خبر لے آنکو ایک خبے بولی نہ سجے آنکو بولکا گا خیردی خبر لے آنکو ایک خبے بولی نہ سجے آنکو بولکا گا خبے بولی بولی دیدے تن خوب سوکے آجز جند نہ مانی نہ رو لے سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو آپ کی پردر کو بھی کابل صاحب بھی آج کل جمہو ان کشمیر کے بڑی سیلیبریٹی بن چکے ہیں کیا فیل کر رہے ہیں اور کیا میں سہی دینا چاہو گے جو آج کل کے سنگر ہیں جو آج کل اس فیل میں قدم رکھ رہے ہیں پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کابل سمجھا کہ میں آپ کی محفل میں بیٹھ کے لوگوں تک اپنے بات پہنچا سکوں یا آپ سے گفتگو کر سکوں بات شکریہ میں عرض کروں گا کہ آپ نے کابل بہاری صاحب کی بات چھیڑی کہ وہ آج جمہو کشمیر کی اس قوم کے سیلیبریٹی ہیں قوم کی شان ہیں تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے انسان کو ایک پکے ارادے سے اور ایک محنت سے لگن سے ہمارے حاندان میں میں تو پہلا آدمی تھا جس نے یہ سٹرگل سٹارٹ کیا لیکن میں کافی مشکلوں کو دیکھتے ہوئے بھی میں پیچھے نہیں ہٹا میں کچھ کرتا گیا کرتا گیا جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا جب میں نے سٹارٹ کیا تب بڑی مشکلیں تھی اس چیز کا کچھ ذریعہ بھی نہیں تھا سوشل میڈیا نہیں تھا نیٹ ورک نہیں تھا موبائل سسٹم نہیں تھا سب کچھ پیدل جا کے سب کچھ کرنا پڑتا تھا ایونکہ گاڑیوں کا بھی جو انتظام آج ہے تب نہیں ہوا کرتا تھا اس کے بعد میں نے جہاں تک پہنچایا اس کے بعد دوزار نو سے دس کے بیچ میں کابل بہاری صاحب نے ٹین پلس ٹو کیا سری نگر سے تو اس کے بعد ان کو ڈبلومہ کیا اس کے بعد پھر ڈگری کی گریویشن کی پھر انہوں نے ایم اے ایم بیل کیا ابھی پی ایس ڈی کی تیاری ہے ان کی تو یہ سب کچھ پاسیبل تب ہوتا ہے جب آپ لگن سے مینن سے کام کرتے ہیں تو باقیوں کے لیے جہاں تک آپ نے بولا کہ میسج کیا ہے نئی یوت کے لیے نئے ٹیلنٹ کے لیے نئے لوگوں کے لیے نئے آٹیسٹوں کے لیے تو ان کے لیے بھی میرا یہی میسج ہے کہ وہ میند کرے کیا نہیں ہو سکتا اگر وہ میند کریں گے سیکھیں گے ہاں کوئی کہے جی کئی بار ہمیں کیا ہوتا ہے کہ مجھے کئی لوگ ملتے ہیں لڑکے نہیں ملتے ہیں جی آپ تو ماشاءاللہ اچھا گاتے ہیں استاد بن گئے نکل گئے یہ وہ بغیرہ ہم بھی ہیں مگر ہمیں کسی کی سپورٹ نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلے کسی کی سپورٹ نہیں ہوتی پہلے کسی کی سپورٹ نہیں ملتی پہلے کوئی پلیٹ فرم نہیں ملتا پہلے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کے اندر ہونر ہوگا آپ کچھ سیکھے ہوں گے ہر راستہ آپ کو بعد میں خود ملتے ہیں جو بھائی تھے جو ڈیتھ ہو چکے تھے تو ان کے بعد آپ نے میاں محمد بخشی صاحب کے جو کلام تھی ان کو منظر عام پہ لائیا ہمیں یاد ہے کہ ایک ایسٹ تھی آپ کے وہ کافی اس دور کے اندر کافی زیادہ لوگوں نے سنی وہاں سے آپ کو زیادہ ہی انٹریسٹ پڑ گیا کہ میں آگے جاؤں چاہے ہوں سری نگر کے اندر ہو یا کسی اور جگہ پہ ہوں آپ نے شوک کیے تو پاکستان کے اندر بھی آپ کے چاہنے والے بہتے وہاں پر بھی آپ کے بہت سے سٹیش شوک ہوئے دیکھئے بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور دو لائنوں میں آپ بہت بڑے سوال کرتے ہیں جہاں تک میری سٹارٹنگ کی بنیاد ہے وہ میری شوکیہ دور پہ تھی میرا شوک تھا بچپن سے چھوٹا یعنی تیسری چوتھی کلاس میں میں تھا سکول میں میں نے سٹارٹ کیا اس کے بعد میں نائنٹی ٹو نائنٹی تھری میں میری پہلی کیسٹ آئی سری نگر سے ایک کیسٹ انڈسٹری جو ہوتی تھی کمپنیاں ان سے ریکارڈنگ آئی لوگوں نے سنا تھوڑا بہت لیکن میں نے شوکیہ دور پہ ہی رکھا تھا یہ سارا کچھ نائنٹی ایٹ میں جب ایکسیڈانٹ ہوا یہاں پہ مجھے یہ نہیں لگا کہ میرا بھاہی کی ڈیتھ ہو یہ جو انیس ڈیتھ ہیں ہوئی تھی وہ سب مجھے لگا تھا کہ یہ میرا پریوار ہے تو میں نے ان کی ڈیتھ کے اوپر اس ایکسیڈنٹ کے اوپر ایک بس کی اوپر ایک کیسٹ میں نے بنا کے ریلز کی وہ کیسٹ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی کیونکہ اس میں دکھ بری کہانیاں بہت تھی بچھوڑا تھا تو ہمارا جو پہاڑی کلچر ہے اس میں بچھوڑا جو دائی ان چیزوں کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کابل بھائی آپ بتا سنیں مطلب کابل بولا تارک پردیسی تارک بھائی آپ بتا سکتے ہو جو اس ٹیم کی کیسٹ تھی وہ کتنے رپے میں بگتی تھی اور آپ کو جو پروڈوسر ہوا کرتے تھے کتنے پیسے دیا کرتے تھے دیکھئے اس میں سٹارٹنگ میں جو میں نے کیسٹ بنائی میں نے اپنے گھر پہ ریکارڈ کیا ایک میرے پاس دبل کیسٹ والا ایک وہ ٹیپ ریکارڈ تھا میں نے سی ایس ڈی سے لائیا تھا اس سے میں نے ریکارڈ کیا یہاں تنگڑھار میں میری چھوٹی سی دکان ہوا کرتی تھی جب وہ کیسٹ میں نے یہاں دکان سے وہ پچاس سو کیسٹ میں رات کو ڈبنگ کرتا تھا صبح لاکہ دکان پہ جیسے بیٹا تھا آپ یقین کریں کیسٹ کی قیمت اس ٹیس رپے تھی قیمت تیس رپے تھی لیکن میری وہ کیسٹ جو ہے سو سو رپے میں لوگوں نے خریدی ہے اس ٹائم یہاں پہ وہ ملاگت بھی میری اپنے تھی اور پروفٹ بھی میری اپنے تھی جہاں پہ جو میں نے کیا اس کے بعد جب وہ کیسٹ کسی طریقے سے کیسٹ کمپنی والا نے انڈسٹی والا نے سن لی سری نگر میں پھر انہوں نے ہم سے وہ دبارہ بنوائی دبارہ بنوائی تو انہوں نے اس کو نیشنل لیول پہ یعنی بلکہ انٹرنیشنل لیول کہوں گا کہ پاکستان تک وہ کیسٹ کمپنی کا رابطہ تھا انہوں نے بھیجی وہاں تک لوگوں نے سنی اور بہت مشہور ہوئی اس کے بعد مجھے اس کا تھوڑا سا یہ کیڑا ذہن میں ہوا کہ میں اس کو پروفیشنل حساب سے گھا سکتا ہوں اپنے اس کو پروفیشنل بنا سکتا ہوں اپنے میوزر کو سنگیت کو ٹھیک ہے تو یہ دو تقریبا نینٹی نین اور دو ہزار کی بات ہے دو ہزار ایک میں میری شادی ہو گئی اوڑی میں مسارت ناز جو آرڑی شیر سنگر ٹھیک ہے ان سے جب ہوئی تو پھر ہم ہمارا کام اور بڑھ گیا کام جب اور بڑھا تو ہم نے یہ سوچا کہ اب اس کو پروفیشنل بنایا جائے پروفیشنل حساب سے میں نے سارے کام سوڑ کے اس کو پروفیشنل حساب سے سیکھا بھی میں نے دلی تک جا کے سیکھا ممبئی تک جا کے سیکھا پاکستان لاہور تک جا کے بڑے بڑے استادوں سے سیکھا اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں تیس سالوں سے تو پھر ہم نے اس کو پروفیشنل بنایا اور اب اللہ کا شکر ہے آپ کی دعا سے انٹرنیشنل لیول پر کروڑوں لوگ جانتے ہیں تارو بھائی آپ جو آپ کی کیسٹ انیس اٹھانگمے میں جو آپ بہو رہے ہو کہ ریلیز ہوئی کیا اس کے ابھی بھی آپ کو وہ مصر یاد ہے تو اپنے چاہنے والوں کو سنا دوں نہیں اصل میں اس میں مصوری کہوں گا ایک تو مجھے وہ یاد بھی نہیں ہے اگر یاد ہوگا ابھی تو اتنی دخبری کہانی ہے کہ میں اسے دھرا نہیں سکتا ہوں نہیں کہا پاؤں گا میں اس کا ایک لفظ بھی نہیں کہا پاؤں گا اور کچھ آپ کہیں تو میں کہا سکتا ہوں وہاں پہ میعہ محمد بخشی صاحب کا کلام ہو ہاں میعہ صاحب کا کلام تو میں کہا سکتا ہوں جس یاری بچ لالچ ہوئے جس یاری بچ لالچ ہوئے قدیوں توڑ نہ چڑے دی چادر لیر و لیر محمد کندیا نال جوڑ دی چادر لیر و لیر محمد کندیا نال جوڑ دی ایک گناہ میرا ماں پہ دیکھن ایک گناہ میرا ماں پہ دیکھن اوئے دیمن دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے پردے پانون والا لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے پردے پانون والا اور بھائی آپ کی آواز اللہ اور بھی ترقی دے اور آپ کو بھی اللہ ترقی دے آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہو کہ جس ٹیم آپ نے موسیقی سٹارٹ تھی فائننشکلی کس طرح کی سپورٹ تھی اور آج کے ٹائم میں کس طرح کی سپورٹ سے فائننشکلی جو سنگر آج قدم رکھ رہے ہیں دیکھو فائننشلی جو ہے سلسلہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ تب بھی اتنا ہی تھا آج بھی اتنا ہی ہے آج بھی کچھ زیادہ نہیں ہے اس کا لیکن آج ذریعے ہی ہیں آپ اپنے آپ کو کسی زمرے میں اگر منوانا چاہیں تو آج منوا سکتے ہیں سوشل میڈیا فریق ہے آج آپ اگر کالنگ کے لیے بھی اپنا ریچارج موبائل کرتے ہیں تو اس میں انٹرنیٹ ڈیٹا آئی جاتا ہے تو آپ کے پاس ذریعے ہے آج آپ فری کر سکتے ہیں تب ہمیں پیسے لگانے پڑتے تھے یہاں سے شرینے کر جانا پڑتا تھا کیسٹ کمپنی والے اسے رابطہ کرنا پڑتا تھا وہ ہماری ریکارڈنگ کرتے تھے مہینے دو مینے کے بعد کیسٹ ریلز کرتے تھے پھر وہ کیسٹ کسی کے گھر پہ جاتی تھی کوئی خریدتا تھا تیسرے پہ لگا کے جا کے سنتا تھا پھر اس کو پسند آتی تھی تب ہماری مشہوری ہوتی تھی آج آپ ایک منٹ میں ایک نائٹ میں اپنے گھر پہ بیٹھ کے آپ اگر آپ کے باست ٹیلنٹ ہے آپ منوا سکتے ہیں آج بہت آسانی ہے سب ذریعے ہیں یعنی آج یہ بھی ہے اگر میں تھوڑا سا کوئی سیکھا ہوں اگر دوسرے کسی کو سیکھنا ہے وہ تو ٹیلی فون کے ذریعے بھی مجھ سے فون پر بھی بات کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ سر کیسے لگانا ہے یہ سنگیت کیا ہوتا ہے کمپوزیشن کیسے بنتی ہے تو یہ سب چیزیں آج سوشل میڈیا جو ہے یہ سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے انسان کے لئے بہت اچھے ذریعے تب تو کچھ نہیں ہوگا پتہ تھا اگر ہم مسرد ناز جی کی بات کریں آپ نے بولا کہ وہ اوڑی سی بھی لان کرتے ہیں کیونکہ ریڈی تو آپ کی ان کے ساتھ اٹریکٹ کس طرح ہوئے وہ میری ریڈیو پہ ریکارڈنگ تھی ان کی بھی تھی اور ہم اکٹھے وہاں سے ہوئے اچانک دوسری کو دیکھا اور ایک ساتھ ریکارڈنگ کی تو ریکارڈنگ میں دوسری کی باعث اچھی لگی تو اس کے بعد ہم نے کام سٹارٹ کیا ایک ساتھ کرنا ریکارڈنگ کیسے دوسرا دوسرا یہ وہ کچھ ٹیم ہمارا ایسے ساتھ میں چلتا رہا آپ نے وہاں ہی بھی ان کو دل دے دیا ہاں دے دیا یا لے لیا تو ایک ہی بات ہے تارک بھائی آپ نے دیکھنے والوں کو جس سے یہ ویڈیو چلے گا جو پیج ہیں جس پہ یہ اپلوڈ ہوگا میں سب کو کہوں گا کہ اس پیج کو لائک کریں اور جو چینل ہے اسے سبسکرائب کریں اور اس کو ویڈیو کو شیئر کریں شیئر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہمارا کلچر کی بات ہے یہ ہمارے کلچر کے اوپر بات ہو رہی ہے ہماری مہمولک کی اوپر بات ہو رہی ہے یہ ہماری زبان کی اوپر بات ہو رہی ہے اگر ہماری زبان سے پیار رکھنے والے جتنے لوگ بھی ہیں اور جتنے دیکھنے والے ہیں سب اسے شیئر کریں شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کلچر پھیلتا ہے ہماری زبان پھیلتی ہے جن کو نہیں پتا ہے ان کو بھی سمجھ آئے گی وہ بھی دیکھیں گے تو اپنی زبان کے ساتھ اپنے کلچر کے ساتھ پیار کریں لیکن میں ابھی بھی یہ مانتا ہوں تیس سال سے سیکھ رہا ہوں میں ابھی بھی یہ مانتا ہوں کہ مجھے سیکھنا چاہیے مجھے سیکھنا چاہیے ورنہ یہ کام بہت مشکل ہے بہت سٹرگل کی ہے میں نے اس کے ساتھ پوری زندگی لگا دی ہے تیس سال ایک عمر ہوتی ہے بچہ جوان ہو کے بڑا ہو کے وہ باپ بن جاتا ہے وہ اس کا بیٹا بھی تب تک تیس سال کا جو آدمی ہوتا ہے اس کا بچہ بھی جوان ہو جاتا ہے تو تیس سال ایک چھوٹے نہیں ہوتے میں تیس سالوں سے ابھی تک کنٹینیو ہوں بسٹرگل تو اس میں بہت زیادہ ہے جی سٹرگل کی جہاں تک بات کریں تو محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا میں نے کہاں کہاں نہیں گیا کہاں کہاں سفر نہیں کیا اس کو سیکھنے کے لیے میری کوشش رہتی ہے کہ پبلک کو ہماری عوام کو ہمارے کلچر کو سننے والے چاہنے والے دیکھنے والے جو فین فالورز ہیں ان کو کوئی نئی نئی چیز دی جائے میں نے جب نبے میں سٹارٹ کیا تب کچھ اور دنیا تھی تب کچھ اور مسئلہ تھا تھوڑی سی مجھے سمجھ آئی تو دوہزار سے میں نے اور دوہزار ایک سے میری وائف پی جب میری ملکات ہوئی ان سے پھر شادی ہو گئی وہ سنگر آلڑی وہ اڑی سے ہیں مسارت ناز ان کا نام ہے شاید بہت ساری دنیا بہت سارے فین فالورز ان کو جانتے بھی ہیں ہم دونوں جب آئے ہم نے میوزک کو تھوڑا سا الگ کر کے لوگوں کو دیا اس سے پہلے جو کلکار ہوتے تھے ان کا ٹیسٹ الگ تھا لوگوں کو آپ جیسا ٹیسٹ دیں گے ویسا وہ ایکسپٹ کرتے ہیں تو ان کو بزرگ لوگ سنتے تھے جب ہم آئے ہم نے اس کو میوزک کو تھوڑا سا چینج کیا دیجٹل میوزک میں لائے تو نوجوان بھی سننے لگے دوہزار سے لے کے دوہزار دس تک ہمارا وہ ایک دور جو ہے وہ کیسٹوں کا وغیرہ وغیرہ رہا دوزار آٹھ سے دس تک دس میں ٹوٹل اینڈ ہو گیا کہ اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا موبائلز آ گئے اس کے بعد پھر میرے ہی گھر میں ایک اور کلکار نے اچھے سے جنم لیا وہ ہیں سعید کابل بخاری جو ابھی مومبئی انویسٹری سے میوزک میں انہوں نے پہلے ڈپلومہ کیا ڈگری کی گریجویشن کی ایم اے ایم فیل ابھی پی ایس ڈی میں ہیں تو انہوں نے اور اچھا کر کے دکھایا تو ہماری فیملی کے تین لوگ جو ہیں ہم لگے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ کہ کلچر کو بڑھایا جائے لوگوں کو دکھایا جائے کہ یہ کلچر ہمارا کتنا بڑا ہے